الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دیکھیں آج ہم یہ جو کورس کی شکل میں شروع کر رہے ہیں یہ ہیں روزہ کے مسائل سبھی بائیس کو دیکھیں سمجھے سنیں تاکہ روزوں کے بارے میں یہ معلومات دی جا سکے لوگوں کو اور آپ آگے بھی اسی طرح سن کے رحم نمائی کریں لوگوں تاکہ یہ علم پھیلے دیکھیں سب سے پہلے روزہ اسلام کا ایک رکن ہے رکن میں سے ہے روزہ باقی اس کا مطلب ہے روکنا رکنا جیسے نماز نماز میں تو ہوتا ہے نا پڑھنا نماز میں ہوتا ہے پڑھنا یعنی حرکت ہوتی ہے حاجی ہیں زکادہ اس میں بھی یہی ہے لیکن اس میں ہے رکنا چھوڑنا چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے نماز تو پڑھنی ہوتی ہے نا حرکات ہوتی ہے اس میں حاجی ہیں زکادہ میں تو یہ اس کا مطلب ہے چھوڑنا تو اس میں یہ فرق ہے باقی باتوں سے یہ جو سوم کی بات ہے اس کا مطلب ترق کرنے سے ہے اس کا ترق ترق سے یہ ترق رکھتی ہیں چیزیں اس میں اور اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا بلکہ چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑنا ہوتا ہے باقی چاروں اباتوں میں سے فرق یہ بھی ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے یہ بھی فرق ہے جو جکی بات میں باقی باتوں میں سے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ریاہ کاری نماز زکاة حج اس جیسی بات میں آپ کر سکتے ہیں ریاہ کاری آ سکتی ہیں نماز ہے زکاة ہے حج ہے ایسی باتوں میں لیکن روزے میں نہیں ہے ریاہ کاری دوسرا مسئلہ کا روزے کا عجر اللہ خود دے گا اور عجر بھی بتایا نہیں ہے اللہ نے اس کا کتنا عجر ملے گا یہ بھی ایک فرق ہے روزے کی عبادت میں اس کی اور بھی اہمیت ہے یہ عبادت اور عادت بھی ہو سکتی ہے اس لیے روزہ رکھنے سے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ اس کی عادت نہ بنے کے انسان کے لیے یہ کوئی مشکل کا کام ہی نہ رہے اس کی عادت ہی بن جائے عادت نہیں ہونی چاہیے اس کی عادت نہ بن جائے پھر روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر عادت بن جائے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور عبادت کی جو لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر عادت بن جائے ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے تو یہ صحیح مسئلہ ہے ایک دن وہ روزہ رکھے ایک دن چھوڑے کسرت روزہ رکھے روزہ کا سواب سمجھ کر رکھنا چاہیے نہ کہ تبھی فائد بعض لوگ تبھی فائد بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں سمجھ کر روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تبھی فائد جو اس کے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے اس کے کوئی کلام نہیں لیکن سمجھ کر یہ سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے تبھی فائد اپنی جگہ ان کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن صحاب سمجھ کر رکھیں نماز کے بھی یہی مسئلہ ہوگا نماز کے بھی صحاب سمجھ کے پڑھیں میڈیکل طور پر فائد الگ مسئلہ ہے جیسے کہا جاتا ہے تو میڈیکل طور پر فائد ہیں بندہ سجدہ لمبا کرنا شروع کر دے کس کے فائد لمبے فائد زیادہ میڈیکل یہ نہیں ہونا چاہیے سواب سمجھ کر کرنا چاہیے سجدہ نماز روزہ یہ سارا ان سب کو یہی مسئلہ ہے تو باقی اس کا جو فرضیت ہے روزے کی یہ جیسے اللہ نے کہا قرآن میں کہا اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا جیسے تم سے پہلے روزہ رکھنا فرض تھا فرض تھے تو روزہ کیا ہے سوم کی نیت سے یہ سمطلو فجر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور شہوست سے روکنے کا نام سوم رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے ہیں شبان کے مہینے میں تو سمجھ لیں سوم کی جو عبادت ہے وہ فرض کوئی فرض کا کوئی انکار اگر کر دے تو وہ کافر ہے کوئی سوم کی عبادت کا انکار کر دے اگر کوئی روزہ روزہ کو فرض قرار دیتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا دوسری بات روزہ کی یہ عبادت یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی روزہ کی روزہ ایک مشکت والی عبادت ہے جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے وہاں اتنی بھی وہاں میں بہت مشکت ہوتی ہے اگر جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے وہاں بھی مشکت تو ہے تو یہ اس میں بات ہے کہ اتنی مشکت بھی نہیں ہوتی کہ آدمی برداشتی نہ کر سکے روزہ کی جو عبادت ہے اتنی مشکت بھی نہیں ہوتی اس میں کہ انسان برداشتی نہ کر سکے ہاں مشکت ہے جن علاقوں میں جن علاقوں میں گرمی ہے وہاں میں مشکت کا مسئلہ تو ہے باقی روزے کی نیت کا مسئلہ دیکھیں اس کے تین حصے ہو سکتے ہیں نیت کے نیت کا جو حکم ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ نیت فرض ہے چاہی روزہ فرض ہو یا نفلی ہو یہ فرض ہے دوسرا مسئلہ آئیم آربا کا کول ہے روزہ کی نیت فرض ہے نیت دل کے ارادے کا بھر نام ہے دل سے ارادہ کرتے ہیں تو وہ بھی نیت ہے زبان سے کہنا یہ ضرور نہیں ہے باکہ اس میں ہم مزید انشاءاللہ آگے والے پارٹ میں ہم نیت کو تفصیل سے دیکھیں گے